قوائد زبان قرآن مزارع اور عمر اور فعل کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں کو بے ایک وقت یاد کریں آپ دخل یدخل ادخل قتل یختل اختل خرج یخرج اخرج درب یدرب ادرب اس طرح علیما یعلم اعلم اب فعل ماضی معروف کا مطلب یہ ہے کہ کسی فعل کا زمانہ ماضی میں ہونا اس کو فعل ماضی کہتے ہیں اور اب ذرا اس کی مختلف صورتیں اور اس کی گردان پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو اگر ایک آدمی کام کر رہا ہے تو ہم اس کو فعالہ کہیں گے دیکھئے تینوں پر زبر ہے فعالہ اگر دو آدمی نے کام کیا ہے ماضی کے اندر تو ایک علف کا اضافہ کر دیں گے فعالہ 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 کا مطلب ہے دو اور دو سے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہو تو ہم کہتے ہیں فعلو تو تین صورتیں ہوں گئے اس کی فعالہ فعالہ فعلو یہ ہے مذکر کے لئے فعالہ کا مطلب ہے اس نے کیا فعالہ کا مطلب ہے ان دونوں نے کیا فعالو کا مطلب ہے کہ دو سے زیادہ لوگوں نے یہ کام کیا یہ تو مذکر کی مثالیں ہو گئی اب آجائیتین یاد کر لیجئے فعالہ فعالہ فعالو اب مؤنس کی طرف آتی ہیں اگر واحد نے کام کیا ہو تو فعالت کہیں گے اس کے آگے میں تے ساکین آئے گی فعالت فعالت اور اگر دو نے کیا ہے تو ایک علف کا اضافہ کریں گے ہم فعالتا فعالتا اور اگر کئی عورتوں نے کام کیا ہے تو فعلنا نون کے اوپر زبر ہے اور یہ نون نسوہ کہلاتا ہے اور ہمیشہ نون یہ باقی رہتا ہے اس کو نون نسوہ کہتے ہیں نون نسوہ کہتے ہیں اب آجائے یہ تو تھرڈ پرسن کی بات تھی نا فعالہ فعالا فعالو فعالت فعالتا اور فعلنا یہ تو تھرڈ پرسن کی بات تھی غائب کی بات تھی کہ اس نے کیا ان دونوں نے کیا ان سب نے کیا اس ایک عورت نے کیا ان دو عورتوں نے کیا ان سب عورتوں نے کیا اب آجائیے حاضر کے لئے ہم کیا کہتے ہیں حاضر کے لئے فعل ماضی کیا ہے یعنی جو سیکنڈ پرسن کے لئے تو فعلتا فعلتما فعلتم فعلتا تو نے کیا تم نے کیا آپ نے کیا اور فعلتما تم دونوں نے کیا اور فعلتم تم سب نے کیا یہ مذکر کے لئے البتہ اگر یہ معنیس حاضر ہو اور فیمنائن پریزنٹ ہو سیکنڈ پرسن ہو فعلتی اور فعلتما فعلتن فعلتی اے عورت تو نے کیا فعلتما تم دو عورتوں نے کیا اور فعلتنا تم سب عورتوں نے کیا اب آجائیے فرس پرسن متکلم کے لئے فعلتو میں نے کیا اور فعلنا ہم سب نے کیا فعلتو فعلنا نا کے اوپر علف کو کھینچ کے پڑیے فعلنا پھر بتا دیتا ہوں تھرڈ پرسن کے لئے فعلتا فعلو تھرڈ پرسن کے لئے خواتین ہو فعلتا اور فعلنا نا کو کھینچنا نہیں ہے نون کی اوپر صرف زبر ہے فعلنا فعلنا اگر سیکنڈ پرسن ہو فعلتا فعلتما اور فعلتم معنس ہو تو فعلتی فعلتما فعلتنا اور اگر فرس پرسن ہو تو فعلتو فعلنا علف کو لمبا کھینچ کر پڑیے فعلنا ہم سب نے کیا تو یہ گردان ہے فعل ماضی کی اس کو آپ جو ہے اچھی طرح یاد بھی کر لیں اب یہاں ایک بات ہے جو بتانی ضروری ہے کہ یہ جو فعلہ کا مطلب ہے اس مرد نے کیا دھرڈ پرسن نے اور فعلت کا مطلب ہے اس خاتون نے کیا تو یہ معنس ہے اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اس ضمیر کو مستطر کہتے ہیں اور پہلے بھی بتا چکا ہوں فعلہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا اس نے کیا اکھلہ کا ترجمہ کیا ہے اس نے کھایا تو یہ فائل بھی ہوتی ہے ضمیر یہ مرفوع ہوتی ہے اس لئے ترجمہ میں ہم نے کا اضافہ کرتے ہیں نے کا اضافہ کرتے ہیں اور اسی طرح یہ ضمیر مستطر ہے مستطر کا مطلب چھپی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی علامت نہیں پائی جاتی بلکہ تصور کی جاتی ہے خیال کی جاتی ہے اس لئے اس کو ضمیر ضمیر مستطر کہتے ہیں اور فعالہ میں ہی ڈیڈ اس نے کیا یہاں ہوا ضمیر مستطر ہے اور فعلت میں ہیہ یعنی شی ڈیڈ یہاں فعل مستطر ہے اب آجائیے اس ضمیر مستطر یعنی چھپی ہوئی ضمیر کے مقابل میں ایک ضمیر ایک پروناؤن ہوتی ہے جس کو ہم ضمیر بارس کہتے ہیں اور یہ متصل ہوتی ہے یہ اٹیشت ہوتی ہے بارس کا مطلب ہے اپیرنٹ ظاہر اور وہ علامت سامنے ہوتی ہے اور اس کو آپ فوراً پہچان لیتے ہیں اس کو پہچان لیتے ہیں اب اس کی چند مثالیں ہم دیتے ہیں آپ کو جیسے فعلتا اے مرد تو نے کیا فعلتا یہ تا کہ اوپر جو زبر ہے یہ زمیر بارز ہے فعلتی اے عورت تو نے کیا تو یہاں تا کے نیچے زیر ہے فعلتی تو یہ بھی بارز ہے یہ تے کے نیچے زیر ہے اس کو آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں یہ خاتون کے بارے میں جو حاضر ہے موجود ہے آپ کے سامنے اور فعلتو فعلتو میں نے کیا میں نے کیا تو تے کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی زمیر ہے علامت ہے اسے آپ پہچان لیتے ہیں کہ فرس پرسن نے متقلم نے یہ کام کیا ہے تو فعلتا فعلتی فعلتو فعلتا فعلتی فعلتو تو مرد تو نے کیا تو نے کیا عورت نے اور میں نے کیا فعلتو اب آجائیے مسنہ کے سلسلے میں فعل ان دونوں نے کیا فعل یہاں جو علف ہے یہ ضمیر بارز ہے دونوں نے کیا فعلتا تم دو خواتین نے کیا یہ بھی ضمیر بارز ہے فعلتو ما تم دونوں نے کیا فعلتو ما تو یہ بھی ضمیر بارز ہیں تم دونوں نے کیا فعلتا فعلتو ما اب آجائیے ف ہم نے فعلنا ہم نے کیا تو یہ جمع کا سغہ ہے نہ جب آخر میں آجائے گا تو یہ بھی ضمیر بارز ہے اور نہ کھل کے آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم سب نے یہ کام کیا ہے فعلو ان سب نے کیا یہ او جو ہے یہ بھی ضمیر بارز ہے اپرنٹ پروناؤن ہے ضمیر ہے آپ کو پتا چل گیا فعل ن ان سب نے کیا ان سب عورتوں نے کیا فعل تم سب نے کیا فعل تن ن تم سب عورتوں نے کیا تو یہ ضمیر بارز کی علامتیں ہیں اب آجائیے ہم فعل ماضی معروف کی کچھ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ذرا توجہ سے اس کا متعلق کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یہاں ایک قرآنہ سبق ہم آپ کو دہرا دیں تاکہ جملوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور فائل اگر اس میں فائل ہو تو اس کے آخر میں رفع کی علامت ہوتی ہے اور اگر اسم مفعول ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے اسم کی آخر میں منصوب اسم کی علامت موجود ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پہلی مثال قرآن مجید سے ہے سجد الملائکت سجد سجد کیا ہے یہ فعل ماضی ہے سجد اس کا ترجمہ ہوگا سجد کیا الملائکت کے آخر میں جو تا مربوطہ ہے اس کے اوپر پیش کی علامت ہے یہ فائل ہے اس لئے ہم اس کا ترجمہ کریں گے ملائکہ نے سجد کیا فرشتوں نے سجد کیا ملائکہ اسم ہے اس کے آخر کے حرفتہ مربوطہ پر پیش ہے اس لئے یہ مرفوع ہے یہ فائل ہے کس کس سجد کیا فرشتوں نے سجد کیا سجد فیل ہے ملائکت اسم ہے سجد الملائکت تو یہ بہت اہم ہے ترجمہ میں آپ غلطی نہ کریں ملائکت کے آخر میں جو پیش ہے وہ فائل کی علامت ہے فرشتوں نے سجد کیا اب دوسری مثال لے لیجئے صدق اللہ اللہ صدق اللہ اللہ کے آخر میں پیش ہے صدق فیل ہے اللہ اسم ہے مرفوع ہے اللہ نے سچ فرما یا اسی طرح تیسری مثال لے لیجئے آپ ختم اللہ ختم اللہ تو یہاں اللہ کے آخر میں پیش ہے اللہ نے ختم کا مطلب ہے مہر لگا دی بند کر دیا اللہ نے بند کر دیا اللہ نے مہر کر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو کس نے مہر لگائی اللہ نے کیسے پتا چلا اللہ کے آخر میں ہا کے اوپر پیش ہے فائل ہے اس میں مرفوع ہے اس کو دھیان میں رکھئے بھول نہ اب مثال ہے اور اس کو ذرا سمجھئے اور وجد اللہ یہاں وجد اللہ نہیں ہے وجد اللہ ہے وجد کا مطلب ہے اس نے پایا وجد یجید جد وجد یجید جد وجد یجید جد اس کا باب نصرہ سے ہے اس کا مطلب ہے اس نے پایا کس کو پایا اللہ اللہ کے آخری حرف ہاں پر زبر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مفہول بہی ہے منصوب ہے اگر وجد اللہ ہوتا تو ہم اس کا ترجمہ کرتے اللہ نے پایا چونکہ یہاں وجد اللہ ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے اس نے اللہ کو پایا اس نے اللہ کو پایا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں سامین و ناظری ان اس کو توجہ سے سنیئے وجد اللہ کا ترجمہ مختلف ہے تو اس کے بعد آپ ایک اور مثال سورة الرحمان سے لے لیجئے خلق الانسان خلق الانسان خلق اس نے پیدا کیا انسان خلق کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس نے پیدا کیا الانسان الانسان کے آخری حرف نون پر زبر ہے جو نصب کی علامت ہے الانسان منصوب ہے مفہول بہی ہے مفہول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس نے انسان کو پیدا کیا تو آپ یہاں جو مثالیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر صدقہ اور ختمہ اور سجدہ صدقہ ختمہ وجدہ یہ ساری کی ساری فیل ماضی کی مثالیں ہیں اور اس کے بعد پھر اسم آیا ہے فیل اور اسم کے فرق کو سمجھ لیجئے اسم نون ہوتا ہے فیل ورب ہوتا ہے اور یہاں آپ نے دیکھا کہ سارے جملے فیل سے شروع ہوئے ہیں اس لیے یہ جملے فیلیا ہیں فیل سے شروع ہونے جملے کو جملے فیلیا کہتے ہیں اور جو اسم سے شروع ہوتے ہیں ان جملوں کو جملے اسمیا کہتے ہیں پچھلے درس میں ہم گفتگو کر رہے تھے فیل ماضی واحد کی چند مثالوں کی اور ہم نے وہاں پر خلق وجد اور صدق اس طرح ماضی مذکر کی مثالیں دی تھیں اب فیل واحد معنس کی کچھ مثالیں دیتے ہیں اور اس کا وزن آپ کو معلوم ہونا چاہیے فعالت کے وزن پر ہے جیسے نقضت حبیتت حبیتت اور اقضت اور سقلت اور حسیبت حسیبت سقلت اقضت اور حبیتت نقضت اب دیکھئے یہ سورہ نحل کی آیت ہے نقضت غزلہ اس بوڑھی عورت نے اپنے غزل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو نقض اگر مرد کے لئے استعمال ہوتا تو نقض آتا عورت کے لئے استعمال ہوا ہے اس لئے نقض فعالت کے وزن پر فیل استعمال ہوا ہے غزلہ لام کے اوپر زبر ہے مفہول بہی ہے منصوب ہے اور غزلہ یہ مرکب اضافی ہے ہا ہا یہاں پر مزافلے ہے مزافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نقضت غزلہ اس بوڑھی عورت نے اپنے غزل کو اپنے کاتے ہوئے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اب دوسری مثال سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سترہ کی ہے حبیتت آمال ہم عمل کی جمع مکسر آمال ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جمع مکسر کا حکم واحد معنیس کا ہوتا ہے آمال جمع مکسر ہے حبیتت زائے ہوگئے کیا زائے ہوگئے ان کے آمال زائے ہوگئے ان لوگوں کے آمال زائے ہوگئے حبیتت آمال ہم یہاں یہاں آمال ہم آمال یہاں پر فائل ہے مرفو ہے آمال لو کے اوپر پیش ہے ہم مذافل ہے مجمور مجرور ہیں آمال زائے ہوگئے آمال زائے ہوگئے حبیتت آمال ہم تیسری مثال دیکھئے والذین اقدت ایمان کم اور وہ لوگ جن کی قسموں نے اہد و پیمان کیا ایمان یمین کی جمع ہے یمین کی جمع ہے ایمان یہ ایمان نہیں ہے ایمان ایمان قسم کو کہتے ہیں یمین کی جمع ہے اور ایمان کم ایمان یہ بھی جمع مکسر ہے اس لئے فعل واحد اس کا استعمال ہوا ہے یہاں اور اقدہ اقدہ کا مطلب ہے باندھنا گرہ لگانا باندھنا جیسے اقد ہوتا ہے میاں بیوی کی درمی ہمیں اقدت اقدت ایمان یعنی ایمان تم لوگوں کی قسموں نے اہد و ایمان باندھا تم لوگوں کی قسموں نے ایک اہد کیا یعنی تم لوگوں نے قسم کھا کر ایک اہد کیا جن لوگوں نے قسم کھا کر ایک اہد پیمان باندھا تو وَاللَّسِينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اَقَدَتْ فیل ہے مؤنس ہے ماضی ہے ایمان یمین کی جمع ہے ایمان کے اوپر پیش ہے اور یہ مرفوع ہے اور فائل ہے اور کم مذافل ہے اور مذافل ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اب آجائیے چوتھی مثال سورة القاری سے وَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو اور پھر وہ لوگ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہیں جن کے موازین بھاری ہو گئے جن کے میزان کے پلرے بھاری ہو گئے تو میزان کی جمع ہے موازین یہاں دیکھئے یہ بھی جمع مکسر ہے اس لیے فیل واحد مؤنس استعمال کیا گیا ہے موازین موازین نون کے اوپر پیش ہے یہ فائل کی علامت ہے تو پڑھرے بھاری ہو گئے سقلت فیل ماضی مونس ہے اور موازین ہو مزافلہ ہے مزافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اس کا درجمہ کریں گے پھر جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے یعنی اس شخص کا تعلق ہے جس کا قیامت کے دن جس کے میزان کے پڑھرے بھاری ہوں گے یعنی اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی برائیاں کم ہوگی فہوا فی عیشت را دیا وہ اپنے دل پسند عیش میں ہوگا اب پانچویں مثال ہے یہاں حسیبت ہو لجتن حسیبت ہو لجتن حسیبت ہو لجتن تو حسیبہ حسیبہ کا مطلب ہے خیال کیا گمان کیا سمجھ بیٹھا تو وہ یہ خاتون ہے یہ سبا ملک سبا یمن کی رہنے والی تھی وہ حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوئی اور وہاں شیشے کا فرش تھا اور وہ چونکہ یمن کی رہنے والی تھی اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیشے کا فرش بھی ہو سکتا ہے تو حسیبت ہو لجت اس نے سمجھا کہ یہ لجت ہے یہ پانی کا حوض ہے اس نے اپنے پائنچے اپنے شلوار کے پائنچے اوپر کر لیے اس نے سمجھا کہ شاید یہ پانی ہے تو لجت لجت کتاب اور بطا پہ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ دو زبر ہے تن لجت تو یہ منصوب ہے مفعول بہی ہے حسیبت ہو 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 سے بھی یہ منصوب ہے حسیبت حسیبت کا مطلب ہے اس نے گمان کیا خیال کیا سمجھ بیٹھی ہو ہو کا مطلب ہے اس پانی کے ہاؤس کو اس چکن فرش کو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پانی پانی ہاؤس ہے تو یہاں پر دو مفعول ہیں حسیبہ کے ساتھ دو مفعول آتے ہیں ہو بھی مفعول بہی ہے اور لجتن بھی مفعول بہی ہے ہو بھی منصوب ہے لجتن بھی منصوب ہے ہو کے اوپر پیش ہے دھوکہ نہ کھائیے لیکن ہے یہ مفعول بہی اور منصوب اور لجتن یہ یہ مفعول بہی ہے اور دو زبر کی علامتیں یہاں پر موجود ہیں اب ہم مسنہ کی کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں قرآن مجید میں یہ مثال آئی ہیں دیکھئے رکیبہ ایک آدمی سوار ہوا رکیبہ دو آدمی سوار ہوئے نسیہ ایک آدمی بھول گیا نسیہ علف کھوینش کے پڑھئے دو آدمی بھول گئے وجدہ ایک آدمی نے پایا وجدہ دو لوگوں نے پایا لقیہ ایک آدمی نے ملاقات کی لقیہ دونوں نے ملاقات کی اور کسبہ ایک آدمی نے کمایا کسبہ دونوں نے کمایا اب ذرا دیکھئے رکیبہ فی سفینتی یہ سورة الکحف کا حصہ ہے رکیبہ فی سفینتی تو دونوں کشتی میں سوار ہوئے دونوں سے مراد دونوں سے مراد یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خزر علیہ صلی اللہ و السلام ہے نسیہ ہوتہ دونوں دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے دونوں ہوتو ہمام یہ مرکب اضافی ہے ہوتا ہوتا مفہول بہی ہے اور ہوتا کے اوپر زبر دیکھ رہے ہیں تاکہ اوپر اور منصوب ہے ہمام مزافلہ ہے مزافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی بھول گئے اور ان کے جو خادم تھے حضرت یوشو بن نون جوشوہ وہ بھی مچھلی کو بھول گئے اب تیسری مثال دیکھئے دونوں نے یعنی اس بستی میں اس گاؤں میں جدار ایک دیوار کو پایا جدار مفہول دہی ہے اور منصوب ہے دو زبر کی علامت وہاں پائی جاتی ہے فی ہا میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ فی کے بعد آئی ہے اس لیے مجرور ہے حرف جر کے بعد آئی ہے وجدہ دونوں نے پایا اس بستی میں ایک دیوار کو یورید این قضا وہ دیوار گرا ہی چاہتی تھی تو یہاں یہاں پر دونوں نے پایا اس مراد حضرت موسیٰ اور قضر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گراہی چاہتی تھی اسی طرح لقی آغلام تو دونوں نے ایک لڑکے کو دیکھا غلام غلام عربی زبان میں چودہ سال سے چھوٹے لڑکے کو کہتے ہیں غلام جو ابھی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا لقی دونوں نے پایا دونوں نے ملاقات کی ایک لڑکے سے ان کو دیکھا یا ان کو پایا تو یہاں اس سے مراد ہے حضرت قضر نے اور حضرت موسیٰ نے اور پھر حضرت قضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ پوچھنے لگے اب آجائیے جزاء ام بیما کسابا جزاء ام بیما کسابا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ کہا کہ چور معورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں پہنچے سے ان کی ہاتھ کاٹے جائیں جزاء ام بیما کسابا بدلے کے طور پر جزاء ان جزاء ان پر دو زبر ہے اور یہ اسم ہے اور علت ہے یعنی علت ہے اس لیے یہ منصوب ہے کہ کس وجہ سے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے بدلے بدلے کے طور پر کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چوری کی ہے اس لیے ان کے ہاتھ کو کاٹے جائیں گے بیما کسابا جو انہوں نے کمایا ہے جو چوری کی کمائی کی وجہ سے ان سے بدلہ لیا جائے گا کسابا یہاں دیکھئے کسابا نہیں ہے کسابت نہیں ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے کسابا استعمال ہوا تو کیا معلوم ہوا کہ چوری چاہے عورت کرے چاہے وہ مرد کرے ان کا ہاتھ کٹا جائے گا اور ان سے بدلہ لیا جائے گا اب آجائیے یہاں ہم کچھ مثالیں مؤنس مسنہ کی لیتے ہیں تو کانت یہ واحد ہے خواتین کے خانت خانت اس نے خیانت کی ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے فسدت اس نے فساد کیا واحد ہے قالت اس عورت نے کہا اور لیکن اگر مسنہ ہے دو کے لیے آپ بات کرتے ہیں دو خواتین کے لیے یا دو معنس کے لیے تو کانت کے بجائے کانت استعمال کریں گے خانت کے بجائے خانت استعمال کریں گے فسدت کے بجائے فسدت استعمال کریں گے اور قالت کے بجائے قالت تو اب یہ سور تحریم کی آیت ہے کانتا تحت عبدینی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی دو پیغمبروں کی بیویاں تحت عبدینی دو عبدین عبدان سے عبدین تحت عبدین تو یہاں تحت کے بعد عبدین مزافلہ ہے مجرور ہے تحت عبدین تو وہ ہمارے دو بندوں کے ماتحت تھی فخانتاہما دونوں نے اپنے اپنے شوہروں سے خیانت کی یہ بھی اللہ کی عجیب مشیعت ہے کہ فرعون جیسے ظالم کی بیوی آسیہ جنت میں جائے گی اس لیے کہ وہ نیک تھی اور حضرت نوح اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویاں پیغمبروں کی بیویاں ہوتے ہوئے داخل جہنم ہوں گی حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ماتحت تھی لیکن انہیں نے خیانت کی فخانتاہما تو کانتا فخانتا یہ جو تا آ رہا ہے یہ فعل ماضی ہے اور تا مؤنس مصنع کی علامت ہے دونوں بگڑ گئے یعنی زمین اگر کائنات کے اندر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا دونوں میں فساد برپا ہو جاتا فسدتا قالتا اتینا تائعین تو قالتا زمین اور آسمان دونوں نے کہا اتینا یہ فعل ماضی ہے ہم دونوں آگے تائعین حال ہے اور یہ منصوب ہے بلا واسطہ آیا ہے خوشی خوشی اور ہم آگے اور قالتا لا نسقی حتی یستر الرعاء تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین میں پہنچے تو انہوں نے وہاں دو لڑکیوں کو دیکھا ایک کوئے کی کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ تم الک تھلک کیوں بیٹھی ہو تو ان دونوں نے کہا قالتا لا نسقی ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی حتی یستر الرعاء تو رعاء یعنی چرواہے آگے دیکھیں رعاء کے اوپر حمزہ کی اوپر پیش ہے یہ فائل ہے جب تک کہ یہ جو چرواہے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے ہم جو ہے پانی نہیں پلا سکتے تو یہ عورتوں کی باری سب سے آخر میں آتی ہے مردوں کی باری پہلے ہیں اس لیے تو یہاں قالتا یعنی دونوں لڑکیوں نے کہا تو اب کیا حاصل کلام ہوا کانتا خانتا فسدتا قالتا یہ ساری مثالیں دو خواتین کے لیے تھیں یہ مسنہ مؤنس کی مثالیں ہیں اب ہم کچھ مثالیں فعل ماضی جمع مذکر کی کرتے ہیں اقام السلات ان لوگوں نے نماز قائم کی آخر میں دیکھئے او کی آواز ہے یہ جمع کی علامت ہے ضمیر بارز ہے فعل ماضی ہے فعل جمع ہے اور السلات آخر میں زبر کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں منصوب ہے اور جو مفہول بہی ہے وہ منصوب ہوتا ہے ذکر اللہ اللہ بھی منصوب ہے اور اللہ کے آخر میں سبر کی علامت موجود ہے ان لوگوں نے ذکر ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا ذکر اللہ قالوا سمعنا و عطانا قالوا انہوں نے کہا سمعنا سمعنا جو ہے فعل ماضی ہے اور نا اس میں اس میں فائل ہے سمعنا ہم نے سنا و عطانا اور ہم نے اطاعت کی اب یہاں دیکھئے جمع مؤنس کی کچھ مثالیں ہیں اور اس کا وزن ہے فعلنا بلغنا خرجنا فعلنا وسطنا فعلنا بلغنا خرجنا فعلنا وسطنا اذا بلغنا اجلہ ہن تو سورة طلعق کی آیت ہے جب ان عورتوں کی اجل آ جائے یعنی عدت کی مدت ختم ہو جائے جیسے تین مہینے کا وقت آ جائے کسی نے اگر اپنی بیوی کو یکم محرم کو طلعق دی تو اس کی اجل کیا ہوگی سفر ربی لعول ربی آسانی تو یکم محرم کو طلعق دی تھی تو یکم ربی آسانی کو اس کی تین مہینے پورے ہو جائیں گے اگر اس کا حیث بند ہو چکا ہے یا اگر اس کا حیث شروع نہیں ہوا ہے وہ اس کی کیا ہے اجل ہے تو اجل سے پہلے پہلے رجوع کرنا چاہیے جب اجل آ جائے تو پھر آپ کے سامنے اس وقت سے پہلے پہلے رجوع کر لیں یا پھر اس وہ جو ہے وہ طلعق مؤثر ہو جائے گی وہ طلعق ایفیکٹی ہو جائے گی اور میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں گے یعنی ایک طلعق کے بعد صرف ایک ہی طلعق دینا چاہیے تین نہیں دینا چاہیے ایک طلعق کے بعد میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہیں اور دین گنتے رہیں کہ اتنا وقت ہے اور یہاں پر وقت ختم ہو جائے گا اور جب وہ وقت آ جائے تو شہر کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لیں اور تین مہینے میں اگر ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان کے درمیان رجوع نہیں ہوتا ان کے اندر کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا شہر کا غصہ برقرار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ ساتھ رہنا نہیں چاہتے بیوی بھی اکڑی ہوئی ہے شہر بھی اکڑا ہوا ہے تو جب اجل آ جائے گی تو طلاق ہو جائے گی فَإِذَا بَلَغْنَا اَجَلَا هُنَّا تو بَلَغْنَا وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی اپنی اجل کو فَإِن خَرَجْنَا اگر وہ عورتیں نکلیں خَرَجْنَا مَا فَعَلْنَا جو کچھ ان عورتوں نے کیا اور وَسَتْ نَبِهِ جَمْعَا وَسَتْ نَبِهِ جَمْعَا جمعان تو وہ اس کے ساتھ وَسَتْ نَبِهِ جَمْعَا مجمع کے اندر تو یہاں عادیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے عادیات سے مراتیز گھوڑے ہیں اور وہ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَا فَوَسَتْ نَبِهِ جَمْعَا تو یہاں بِهِ کی جو ہی کی جو زمیر ہے وہ نَقْعَن کی طرف جا رہی ہے بِنَقْعِن جَمْعَا تو وہ گرد و غبار کے ساتھ اس مجمع کے اندر وہ گھوڑے داخل ہو جاتی ہیں عادیات جو ہے افراس کے لیے جمع مقصر ہے عادیات تو جمع سالم ہے لیکن اس کا جو فائل ہے وہ افراس ہیں گھوڑے ہیں اس لیے یہاں وَسَتْنَ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے مُعَنَّس اب آجائیے سیکنڈ پرسن کی مثالیں فیلِ حاضر کی مثالیں فیلِ ماضی حاضر واحد مُسَکر کے لیے اور بتایا تھا فَعَلْتَا تُوْنے کیا قَتَبْتَا تُوْنے لِکھا دَخَلْتَا تُوْنے دَخِلْ کیا لَبِسْتَا تُوْ رَحَا اور حَشَرْتَا تُوْنے جَمَعْ کیا حَسِبْتَا تُوْنے خیال کیا تو یہ دیکھئے تمام افعال فَعَلْتَا کے وزن پر ہے تاکہ اوپر سبر ہے دَخَلْتَا لَبِسْتَا حَشَرْتَ حَسِبْتَ اور اسی طرح حَشَرْتَ تو اب یہاں دَخَلْتَ جَنَّةَك تو قَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَال تو بعض منافقین اور کمزور لوگ ایسے تھے تو جب جہاد اور قتال کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا القِتَال اے اللہ تُم نے ہم پر قتال کو کیوں فرض کیا کیوں لکھ دیا اور دَخَلْتَ جَنَّةَك تو داخل ہوا اپنے باغ میں جنتا جنتا میں تا کے اوپر زبر ہے مفہول بہی ہے اور کا جو ہے یہ مضافعلہ ہے اور مجرور ہوتا ہے مضافعلہ ہمیشہ قَالَ لَبِسْتَ کَمْ لَبِسْتَ اس نے فوال کیا قَالَ کا ترجمہ کیجئے اس نے پوچھا اس نے سوال کیا کم لَبِسْتَ تُو کتنی مدت رہا تُو لَبِسْتَ لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا سورہ تہا کی آیت ہے قیامت کے دن کافروں کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے اے اللہ لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا اے اللہ تُو نے یہاں کیوں جمع کیا ہے مجھے کیوں اٹھایا ہے اندھا بنا کر آمَا اندھا بنا کر حَشَرْتَنِ آمَا آمَا حال ہے یعنی اندھا بنا کر اندھے پن کی حالت میں تُو نے کیوں اٹھایا ہے یومِ حَشْرْكُو لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا اور دنیا میں میں دیکھا کرتا تھا تو یہ اب یہاں حَشَرْتَنِ تَنِ یہاں مفہول بہی ہے یا متقلم کو وہ جو ہے یہاں نون بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اسم اور فیل کے درمیان ایک حد قائم ہو جائے اور حَسِبْتَهُمْ لُعْلُعَمْ مَنْسُورًا سورة الدھر کی آیت ہے حَسِبْتَهُمْ کہ اے انسان جب تُو جنت میں جائے گا تو تیرے جو خدمتگار ہوں گے تیرے جو خدمتگار ہوں گے وہ بہت ہی نصیف صاف اور صفیت کپڑوں میں ملبوس ایسے خدمتگار ہوں گے وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ ایسے بچے ہوں گے ایسے نوجوان ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہوں گے بوڑے ہوں گے ہی نہیں بڑھا پا اور ادھیڑ پر ان پر آئے گا نہیں وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ اور وہ موتیوں کی طرح ہوں گے خوش لباس ہوں گے چمکے ہوئے ہوں گے گندے کپڑوں میں نہیں ہوں گے گندے جسم میں نہیں ہوں گے خدمتگار جب آپ کو کھانا پیش کریں گے غزہ پیش کریں گے تو نظیف ہوں گے صاف سترے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَسِبْتَهُمْ تم خیال کروگے تم یہ سمجھوگے ہم ہم سے مراد وحی بلدان مُخَلَّدُونَ کہ وہ لُؤْلُؤَمْ مَنْسُورَ آپ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھیں گے کہ وہاں ویٹرز ہیں خدمت گزار ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں لُؤْلُؤ تو کہتے ہیں لُؤْلُؤ تو کہتے ہیں موتیوں کو لُؤْلُؤمْ ان جو ہے یہاں مفول بے ہی ہے اور پہلے میں بتا چکا ہوں حسیبہ کے ساتھ دو مفول بے ہی آتے ہیں تو پہلا مفول جو ہے یہاں پر ہم ہے اور اس کا مطلب ہے وِلْدَانًا یعنی تم ان لڑکوں کو دیکھو گے ان خدمتگاروں کو دیکھو گے اور لُؤْلُؤمْ کی صفت ہے منصوراً بکھرے ہوئے موتی یعنی بہت ہی خوبصورت اور خوبصیرت ہوں گے نصیب ہوں گے صاف ہوں گے شبفاف ہوں گے ایسے خدمتگار جو بڑے پھرتولے اور بڑے چابک دست ہوں گے اب جمع کی مثالیں تو بہت آسان ہیں اور اس میں جمع حاضر کی اس کی آخر میں تم آتا ہے جیسے حکم تم تم لوگوں نے فیصلہ کیا دخلتم تم لوگ داقل ہو گئے سمعتم تم لوگوں نے سن لیا کسبتم تم نے کمائی کر لی تم نے حاصل کر لیا حکم تم بین الناس تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگے دخلتم بیوتاً تم گھر میں داقل ہو گئے سمعتم آیات اللہ تم لوگوں نے اللہ کی آیات کو سن لیا آیات اللہ غور فرمائیے یہاں آیات اللہ یہ مرکب اضافی ہے آیات بلا واسطہ آیا ہے منصوب ہے آیاتی کے زیر سے دھوکہ نہ کھائیے یہ مجرور نہیں ہے منصوب ہے تم لوگوں نے کیا سنا سمعتم آیات اللہ آیات اللہ ہی میں اللہ ہی مضافلے ہیں اور مجرور ہیں لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تم لوگوں کے لئے وہی کچھ ہوگا مَا كَسَبْتُمْ جو کچھ تم نے کمایا لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وہی کچھ سزا ملے گی وہی کچھ جزا ملے گی مَا كَسَبْتُمْ تم نے اگر اچھا کمایا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا اگر تم نے برا کمایا تو اس کا برا بدلہ ملے گا لکم ماں کسبتم اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ واحد کے لئے ہم نے کہا تھا میں اکل تو میں نے کھایا ذہب تو میں گیا دخل تو میں داقل ہوا قتل تو میں نے قتل کیا نسی تو میں بھول گیا نظر تو میں نے نظر مانی تو یہاں تو جب بھی آتا ہے فیل کے آخر میں یہ فرس پرسن سنگولر کے لئے ہوتا ہے فیل واحد متکلم کے لئے ہوتا ہے جیسے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی قتل تو منہم نفسا بلا شبا میں نے قتل تو میں نے قتل کیا ان لوگوں میں سے نفسا ایک نفس کو اور نسیت الہوتا حضرت یوشو بن نون حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں نسیت الہوتا میں مچھلیک کو بھول گیا نسیت الہو اور حضرت مریم کا تذکرہ سورہ مریم میں آیا ہے نظر تو لرحمانی سوما کہ میں نے نظر تو نظر مانی ہے رحمان کے لئے اے روزے کی اور روزہ کیا ہے وہ وہ بات نہ کرنے کا روزہ بنی اسرائیل کے لئے وہ روزے مشروع تھے اور سورہ مددسر کی آیت ہے جعلتو لہو ما لم ممدودا جعلتو یعنی میں نے فراہم کیا میں نے دیا میں نے بنایا لہو لہو سے مراد یہاں ولید بن مغیرہ ہے خالد بن ولید کا والد جو بہت بڑا دشمن ہے اسلام تھا لہو اس کے لئے میں نے فراہم کی ما لم ممدودا بہت پھیلی ہوئی دولت ممدود دولت تو ما لن کے اوپر دو زبر ہیں مفہول بہی ہے منصوب ہے اور ممدود اس کی صفت ہے سورہ تاہا میں ہے قبطو 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 کا مطلب ہے میں نے مٹھی میں لے لیا قبطو میں نے قبطو یہ اس کو عربی میں قبضہ کہتے ہیں قبضتم من اثر الرسول تو ایک رسول کے اثر کا ایک قبضہ لے لیا تو بہرحال یہاں وہ جو سامیری تھا جو جادوگر تھا اس نے جب اپنے فریب میں لوگوں کو مطلع کیا تو حضرت موسیٰ نے اس سے باسپورس کی پوچھا کہ تم نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھائی اور اس کو متبرک سمجھ کر اس کو پکڑ کر میں نے جو ہے جادو کیا تو یہاں ساری مثالیں جال تو قبطو اور قتل تو یہ سب کیا ہے واحد متقل میں نے میں نے اور ترجمے میں اس کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ آخری اس سلسلے کی مثال ہے جمع ماضی متکلم اور فعل ماضی کی مثال ہے جعلنا حشرنا رفعنا ہم نے کیا ہم نے کیا جعل حشرنا ہم نے جمع کیا رفعنا ہم نے بلند کیا تو یہاں اللہ تعالی بڑی تفخیر مرشان سے کہتا ہے جعلنن نہار مآشا تو جعلہ کے ساتھ دو مفہول یہاں استعمال ہوئے ہیں نہ یہاں پر وائل ہم نے فراہم کیا بنایا انہار مآشا دن کو روزگار کے لیے بنایا حشرنا علیہم کل شیئن کل شیئن ان لوگوں کے لیے ہم نے جمع کیا کل شیئن کل یہ مفہول بہی ہے کل شیئن مرکب اضافی شیئن مضافلہ ہے اور مجرور ہے رفعنا لکا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بلند کر دیا لکا آپ کے لیے لکا آپ کی خاطر آپ کی دل جوئی کے لیے لکا ذکر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا رفعنا لکا ذکر ہم نے آپ کے لیے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا تو یہ جعلنا حشرنا رفعنا یہ سب فعل ماضی ہیں اور جمع متکلم کے سیغے ہیں اور غور فرمائیے وہاں ترجمہ میں ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے کا ذکر کیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ لبا